موزی سامین آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ آرٹیکل تیس سو ستر اور آرٹیکل پین تیس ایک کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے اور یہ آرٹیکل حاصل میں ہیں کیا اور پاکستان اور انڈیا بارٹر پر پاکستان آرمی اور انڈیا آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچ چکی ہے کون سا بڑا سانے کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور بارت کے صدر رامنات گومد نے آرٹیکل تیس سو ستر کو ختم کرنے کے بل پر دسخط کر دی جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو اپنا ذاتی مقصد سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا ایک آنٹ پر زیادہ سے زیادہ پھلا دے موزی سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی اصائی پریمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ولکی ٹاپ ایجنسی آئی اصائی پریمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنیلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹر جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں ستف سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کونٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیتے چلیں کہ جس وقت کشمیر کا یہ آرٹیکل منسوخ کیا گیا اور اس پر بھارت کے صدر رامنات گوین نے آرٹیکل کے ختمے پر سائن کیے تب سے لے کر اب تک کشمیر میں اس قسم کا خوف پھیلا ہوئے اور پاکستان مکمل طور پر اب تیار ہے کیونکہ جس طریقے سے کشمیریوں کے حقوق کو پالا مال کیا گیا اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی جنگ اور یہ ایٹمی جنگ اور انشاءاللہ تالعزیز اس مرتبہ انڈیا کا خاتمہ ضرور ہوگا اگر اب بھی پاکستان رسپونس نہیں کرتا ہم پرائیم میشنر عمران خان صاحب سے اپنی آرمی سے ہماری وائل کی ٹاپ ایجنسی آئی اصائی سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں آرٹیکل تین سو ستر ختم ہوا ہے پینتیس ایک پر ان لوگوں نے مکمل طور پر دستکار کرتی ہیں ہمیں حرکت کرنی پڑے گی موجود سمیر چلیں آپ کو چل کر بتاتے ہیں کہ صدر کی منظوری کے بعد آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے حوالے سے بل بھارت کے ایوان بالا راجہ سباہ میں پیش کیا گیا جس پر بیعث ہوئی خیال رہے کہ خصوصی آرٹیکل ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر آب ریاست نہیں بلکہ وفاقی ایک آئی کہلائے گی جس کی قانون ساز اسمبلی ہوگی موجود سمین اس قانون کے خاتمے کی بھارتی حضب الاقتلاف اور کشمیر کے حوریت رینوانے شزید مضمت کرتے ہوئی آج کے دن کو بھارتی جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن قرار دے دیا ہے نہ صرف بھارت کے اندر بھارتی ادھاکار بلکہ پاکستان کے نور پوری دنیا نے اس بارے میں آج بات کی ہے اور آج دنیا کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا ہے مینسٹری انٹرنیشنل ایبی بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر اس قانون کو ختم کرنے پر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پارمالی میں اضافہ ہوگا آرٹیکل تین سو ستر کے تحت ریاست جمہور کشمیر کے خصوصی اور منفرد مقام حاصل ہے اور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے ازادی دیتا ہے جس کے تحت ریاست کو اپنا آئین تھا اور اسے خصوصی نیم خودمختار حاصل تھی اس خصوصی وفد کے تحت دفاعی مالیاتی خارجہ امور وغیرہ کے کوئی چھوڑ کر کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت مرکزوی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی تحصیح و منظوری کے بغیر جمہور کشمیر میں بھارتی قوانین کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا تھا مجلس امین بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ساٹھ کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی ریاست یا پورے ملک میں مالیاتی امرجنسی نافذ کر سکتی ہے تہم آرٹیکل تین سو ستر کے تحت بھارتی حکومت کی جمہور کشمیر میں اس اقدام کی اجازت نہیں تھی مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حصیت دینے والا آرٹیکل شہریوں کے خصوصی حقوق اور استحاق کی تعریف کے اختیارات دیتا تھا مجلس امین ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلی کہ انیس سو چرونجہ کے صدارتی حکم نامے کے تحت آرٹیکل پینتی سے آئین میں شامل کیا گیا جو مقبوضہ کشمیر کی شہریوں کو خصوصی حقوق اور استحاق فرام کرتا تھا اس آرٹیکل کے مطابق صرف مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والا شخص ہی وہاں کا شہری ہو سکتا تھا آرٹیکل پینتی سے کے تحت غیر کشمیری سے شادی کرنے والی خواتین جائداد کے حکومت سے محروم رہتی تھی جبکہ آئین کے تحت بھارت کے کسی اور ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر میں جائداد خریدنے اور مسکل راہش اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا آئین کے آرٹیکل پینتی سے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی حکومت کسی اور ریاست کے شہری کو اپنی ریاست میں ملازمت بھی نہیں دے سکتی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل کو کیوں ختم کیا گیا کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں اور زیادہ تا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا حکمران جماعت بھارتیا جنتہ پالٹی بی جو پی اور ان کے اتحادیوں نے آرٹیکل پینتی سے ایک امتازی قانون قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عدالت میں مدد درخواستیں دوائر کروائی تھی حکمران جماعت کے ایک سینئر انوار نے گزشتہ مان دیا دیا تھا کہ حکومت اس قانون کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ ہندووں کو پسٹیوں کو آباد کیا جا سکے پارٹی وزرعظم نرندر مودی نے بھی اپنی انتخابی مہم میں آرٹیکل تین سو ستر اور اس کی شک پینتی سے کو ختم کرنے کا عظم قیزار کیا تھا اب آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر تنازات کیا تھے یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے سامنے حقیقی نیوز ایکسپلین کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے تو جمہ کشمیر کی شہریوں کے پاس دوری شہریت ہوتی تھی دوسرا جمہ کشمیر کی کوئی خاتون اگر ہندو کی کسی دوسری ریاست کی شہری سے شادی کر لے تو اس خاتون کی جمہ کشمیر کی شہریت ہتم ہو جاتی تھی نمبر تین اس میں کہ اگر کوئی کشمیری خاتون پاکستان کے کسی شخص سے شادی کرتی تھی تو اس کے شور کو بھی جمہ کشمیر کی شہریت مل جاتی تھی نمبر چار میں آرٹیکل تین سو ستر کے تحت کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کے قانون سازی کے لیے ریاست کی منظوری لینا پڑتی تھی اور ریاست کی منظوری کے بعد قانون بنایا جاتا تھا نمبر چار اور نمبر پانچ میں یہ تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر کی وجہ سے کشمیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ہندوستانی شہریت مل جاتی تھی موجہ سامین اس آرٹیکل کے تحت مقبوضہ جمہ کشمیر میں ہندوستان کے ترنگے یا قومی علامتوں کے بے حرمتی نہیں تھی اور یہاں ہندووں کی سب سے بڑی عدالت کا حکم قابل عمل نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ مقبوضہ جمہ کشمیر کا جھنڈا علاق بہتا کرتا تھا لیکن اب بھارتی پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گے کہ مقبوضہ کشمیر اپنا جھنڈا استعمال کر سکے گی یا نہیں اس آرٹیکل کے تحت جمہ کشمیر میں غیر کشمیری زمین نہیں خرید سکتے تھے اس کے علاوہ کشمیر میں اقلیتی ہندو اور سکھوں کو سولہ فیصد ریزوریشن نہیں ملتا تھا آرٹیکل تین سو ستر کی وجہ سے جمہ کشمیر میں آر ڈی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن نافذ نہیں ہوتا تھا پھر مقبوضہ جمہ کشمیر میں خواتین کے حوالے سے شریع قانون نافذ تھا جبکہ پنجائد کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے دوستو اگر ہم بچ نہ سکیں تو باتوں اور دعاوں میں یاد رکھنا یہ ایک اس قسم کی سٹیٹمنٹ تھی جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ جمہ کشمیر کے اسمبلی کی مدد چھ سال ہوتی تھی جبکہ ہندو کی دیگر ریاستوں کی اسمبلی کی مدد پانچ سال ہوتی تھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کو مقبوضہ جمہ کشمیر کے معاملات میں زیادہ آزادی نہیں تھی اور بہت ہی محدود دارے میں قانون بنا سکتی تھی اس قانون کی خاتمے تک جمہ کشمیر میں کام کرنے والے چپراسی کو آج بھی ٹائی ہزار روپے ہی بطور تنخواہ ملتی تھی موزی سامین قانون کے خاتمے کے بعد اب کیا ہوگا اس خصوصی قانون کے خاتمے کے بعد اب بھارت بھر کے رہشی مقبوضہ کشمیر میں جائدادیں خرید کر مقبوضہ وادی میں مسکل طور پر رہیش اختیار کر سکیں گے کشمیروں کو خدش ہے کہ اب بڑی تعداد میں ہندو مقبوضہ کشمیر کا روک کریں گے اور یہاں رہیش اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں مسلم اکثریت خطے میں جگرفائی تبدیلیاں آئیں گی اور مقبوضہ کشمیر ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل ہو جائے گا موزی سامین یہ ہے وہ پرابلم جس کے بارے میں آپ کو حقیقت نیوز بہت پہلے اگاہ کرنا چاہ رہا تھا اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کو اگاہ کر سکیں کہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے اصل میں ہے کیا اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے دوسری طرف اسلام آباد صدر محمد کا ڈاکٹر ریلف علمی نے پارلیمیٹ کا مشتلک کا اجلاس منگل چھے اگست کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا ریڈیو باکستان کی مطابق پارلیمنٹ کے مشتلک اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال اور بارت کی جانب سے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد کی صورتحال پر بیس کی جائے گی کیا رہے کہ پیر کو بارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا تھا اور بارتی صدر امنات گوھر نے اس بل پر دستخط بھی کر دیئے بارتی وزیر خارجہ امید شاہر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بل پر راجعہ سبا میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ صدر نے بل پر دستخط کر دی ہیں بارت کی جانب سے اس خصوصی آرٹیکل ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیرہ بریاست نہیں بلکہ وفاق کی اکائی کہلائے گی جس کی قانون سازہ سملی ہوگی موضی سامین وعدہ رہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے تحت جمع کشمیر کے خصوصے اور منفرد مقام آسل طور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی ازدادی دیتا تھا لیکن اب یہ آرٹیکل ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد انڈیا کا پلان یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے لوگ کشمیر میں پھیجیں اور کشمیر کے لڑکیوں سے اس کی شادی کروائیں ان کے لئے نامات بھی رکھیں اور وہاں پر وہ زمینیں خریدیں زمین خرید کر وہ وہاں پر ہی رہیں اور جس کی وجہ سے کشمیر میں اب جو ہنگامے کریٹ ہونے والے ہیں جو امرجنسی نافذ ہونے والی ہے وہ واضح طور پر ہے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے قیامنے سامنے ہیں اور ہم حقیقت نہیں اس کی پوری ٹیم اپنے پرائیم نیشنر عمران خان صاحب نے اپنی آرمی سے ورل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس کے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے اگر آج ہم ایکشن نہیں لیں گے تو ان کے قانون اور ان کے آرٹیکل میں بہت ساری چینجنگ آنے والے دنوں میں نظر آئے گی اور پوری دنیا کے سامنے ایک اپیکٹ ریٹ ہو پائے گا کہ پاکستان کچھ نہیں کر پایا آرٹیکل تین سو ستر آرٹیکل پینتی سے ختم ہونے کے بعد بھی کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہیں یہ امیدیں ٹوٹنی نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب فیصلہ کریں اور انڈیا کو بتائیں کہ کشمیر ہم کس طریقے سے آپ سے لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے سالسٹی کے کردار کے بیان کے بعد یہ ساری سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ گیم کر رہے یا یہ جتنے معاملات بھی ہوئی ہیں اس کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے مجھے سامین ہمارے ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کی طرح پھیلا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان پائیں کہ جو آرٹیکل تین سوٹر اور پینتی سے کو ختم کیا گیا ہے اصل میں اس کے فائدہ اور نخصانات کیا ہے مجھے دیجئے اجازت بہت جالت آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آذر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات